اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایوننگ ناظرین پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو ملک میں جاری سیاسی بہران جس میں کہ سٹیٹمنٹس کی میراتھون ہوتی ہوئی نظر آئی اس میں ملک میں ہونے والی اس تمام حلچل نے پوری قوم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی طرف سے کردار ادا کرنے کی خبروں سے بہران کے خاتمے کی امید پیدا کر دی تھی لیکن آج قومی اسمبلی میں وزیر آزم میاں نواز شریف وزیر داخلہ چودر نصار اور اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی تقاریر کے بعد سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا اس منظر نامے نے اس وقت بلاسٹنگ پوزیشن اختیار کر لی جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں فوراں وزیر داخلہ کو وضاحت کے لیے میڈیا پر سامنے آ کر وضاحت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اور یہ کہنا پڑا انہیں کہ حکومت نے فوج کو سالسی کے لیے کہا نہ ہی زامن بنایا کون زامن ہے اور کون سالس اور کس نے سالسی کے لیے کہا ملک میں ایک اب نئی بحث نے جنم لے لیا ہے اور پہلے سے جاری بہران جو کرائیسز ہیں وہ مزید سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم اپنے آج کے شووں میں جو آج کی میراتھون اف سٹیٹمنٹس تھی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے اور پھر عمران صاحب قادری صاحب اور ہمیں پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہم اس تمام سیچویشن پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لائف بیپر پر جناب زائد حامد صاحب اور ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب نصرلہ ملک صاحب سینئر اینالیسٹ پرسن ہے پہلے نیشنل اسیمبلی میں وزیر آزم صاحب کی جانب سے یہ سننے کو ملا کے فوج کو سالسی کا رول ادا کرنے کے لیے حکومت کے جانب سے نہیں کہا گیا پھر ہمیں چودری نصار صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے خرشید شاہ صاحب بھی انہوں نے بھی بڑی جذباتی سپیچ کی ڈیموکرسی کی پریویلنگ کے حوالے سے پھر ہمیں اس کے بعد خان صاحب کی قادری صاحب کی اور اب چند در لمحوں پہلے تک آئی ایس پی آر اور چودری نصار صاحب اور عساق ڈار صاحب دوبارہ نظر آئے ہیں یہ آج پورا دن جو میراتھون ہوتا رہا ہے سٹیٹمنٹس کا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بیسی ملک سارے کھیل کا آغاز کل رات سے ہوا تھا پھوڑا سا آپ کو پیچھے کے ایونٹس میں جانا پڑے گا کہ جب عمران خان اور صاحب القادری آرمی چیف سے ملنے گئے اور ان کی بہت ایک سویل ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد پاکستانی میڈیا میں اور سیاسی حلقوں میں ایک سفان کھڑا ہو گیا جو پرو ڈیموکرسی الیمنٹس ہے جاوید حاشمی وغیرہ خود جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو یہ کہنا تھا وہ ماتم کرنے لگے کہ ساتھ فوج کو کیوں داخل کیا گیا ہے ریچ میں فوج کیوں آئی جمہوری ایک دیریل ہونے والی ہے سیاستدانوں نے اپنی شکست قبول کر لی یعنی حکومت وقت پر ایک شہید دباؤ پڑا اور یہ خود اس وقت میڈیا پہ بھی سوسل میڈیا پہ بھی ان کے جتنے بھی سعافی جو حکومت کے حکومت کر رہے تھے حتیٰ کہ پی ٹی وی پہ یہ بات کھل کر آنے لگی کہ حکومت وقت نے فوج سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرانے میں اتنا کردار ادا کرے اور طائر القادری اور انران دونوں نے یہ کہا کہ ہم کو فوج کی طرف سے فون آئے ہیں اور فوج نے ہمیں بلایا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے اصل بہت جو آج شبہ شروع ہوئی وہ یہ کہ جب کاری راک کا پریشر بلڈ ہوتا رہا حکومت وقت پر تو حکومت نے آیا پارلمنٹ میں اور یہ کہا کہ فوج نے ان لوگوں کو نہیں بلایا ان لوگوں نے درخواست کی تھی فوج سے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں فوج نے ہم سے اجازت لی ہم نے اجازت دے دی اب یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سناریو ہے لیکن زیادہ حمد صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج صبح حکومت کو یہ یو ٹرن لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا انہوں نے کہا تھا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا جیسے بات بلکل کلیئر ہے جیسے ارد کیا نا کہ چونکہ ساری رات ایک شدید طوفان ہو تھا ان سارے پرو دیموکرسی الیمنٹ کی طرف سے لیبرلز کی طرف سے کہ جو فوج کا کردار خیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے سوشل میڈیا پر حکومت کو بیزت کر کے رکھ دیا گیا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے جمہوریت ریکس ان پیس دیموکرسی کی باتیں کی جانے لگی جمہوریت کی شکست ہوئی دوبارہ سے بھوٹوں کی بات ہوئی تو یہ اتنا پریشر فاری رات حکومت کو بیلڈ ہوا آپ نے دیکھا فاری رات کی خاموش رہے اور صبح پھر انہوں نے ریسپانس یہ بیلڈ کیا کہ دینا کر دیا کہ یہ فوج کو ہم نے نہیں کہا تھا فوج نے ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا یہ ان کی درخواست تھی تو فوج نے ہم سے اجازت دی ہم نے اجازت دے دی اب ظاہر یہ بات خلافیں واقعی تھی حقیقت کے خلاف تھی تحرال قادری نے بھی ریئرٹ کیا عمران نے بھی ریئرٹ کیا اور مجبوراً اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر کو بھی ریئرٹ کرنا پڑا آئی ایس پی آر کا ون لائنر حکومت کے پورے کیس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ان کو مسالے کا رول دیا یا زامن کا رول دیا بات یہ ہے کہ آپ نے فوج سے کہا کہ رابطہ کرو تحرال قادری اور عمران سے تحرال قادری اور عمران نے فوج سے رابطہ نہیں کیا یہ اصل بات تھی اور اس کے نتیجے میں حکومت وقت اب جو مرضی صفائیاں دیتی رہے لیکن فیکٹ ہے کہ قوم کے سامنے تحرال قادری اور عمران کے دوست کے سامنے آرمی کے سامنے یہ تیزت اور رسوہ اور جھوٹے ہو جائیں لیکن زیادہ حمد صاحب جو ہمیں ابھی چودری نصار صاحب کی ابھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی مشاورت سے آئی ایس پی آر کا یہ بیان سامنے آیا ہے بالکل غلط بات ہے ناممکن بات ہے آئی ایس پی آر کے بیانات وزارت داخلہ کی مشاورت سے نہیں نکلتے یہ بیان کے لیے مشاورت آرمی ٹیف سے کی گئی ہے آرمی ٹیف کی اجازت اور پرمیشن سے یہ بیان نکالا گیا ہے سارا دن آرمی ٹیف آر کراچ میں تھے وہاں چائنیز کمانڈوز کے ساتھ پاکتانی کمانڈوز کے سفائز ہو رہی تھی وہ دیکھی انہوں نے اور شام کو جب یہ واپس پہنچیں اس کے بعد ایک دو گھنٹے کی میٹنگ دسکیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد آفیشلی آئی ایس پی آر میں یہ بیان نکلتا ہے یہ بیان وزارت داخلہ یہ حکومت کی مشاورت سے نہیں یہ سی دی ایس آف ہے ٹیپ آرمی سٹاف آف ہے اور جی ایس کیو کی مشاورت سے نکالا گیا ہے یہ حقیقت ہے چودری نسار کا بیان بیبانی ہے اب پھر عزائد حمد صاحب اب جو موجودہ صورتحال ہے جو اس وقت ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا فوج اب آگے مزید بڑھے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اب آگے بڑھنے کے لیے اپنی وولنٹیر یا اپنی مدد کو پیشکش کرے گی یا وہ اب ایک طرف ہٹ جائے گی اسی یہی کیا حقومت وقت نہیں کیونکہ کل رات بہت امیدیں بن گئیں تھیں کہ فوج اب پرائیراس اپنا وزند اس معاملے کو حل کرانے کی طرف ڈالے گی یہ فوج کے کہنے پر ہی ایف آئی آر درج ہوئی تھی فوج نے تارال قادری اور عمران کو بلا کر کہا چاہت کریں اور آپ تشدد کی طرف نہ جائیں کیونکہ یہ تو برحال کفن پہن کر پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جا رہے تھے اور عمران جو ہے وہ پیہ جام اور تال پورے ملک پر دینے جا رہا تھا اس کو روکا کام ڈاؤن کیا تھا آرمی نے لیکن اب جو کل پارلیمنٹ کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ہمیں جو فیڈباک آرمی کے اندر سے ہے وہ یہی ہے کہ آرمی سخت نراض ہے فیوریس کے لیے جا ریلی اینگری کہ جو کچھ ان کے ساتھ بیضت ہی ان کی کی گئی ہے انہیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی حکومت نے ذمہ داری دے کے ڈس ہوم کر دی اور اب پھر کہہ رہے گا ہم نے ان کو سالس کا کردار کے لیے کہا تھا زامن نہیں بنایا تھا مطلب یہ الفاظ سے جھمیلوں میں پسا کر آپ فوج سے رسوا کر رہے ہیں تو اب فوج جو ہے جو ایک آخری امید تھی کہ فوج حکومت کی حمایت میں ان کی مخالفین پر دباؤ ڈالے گی اب وہ بھی ختم ہو گیا اب فوج کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ سالس کا یا زامن کا کردار ادا کرے ان کے آب تک کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرے قائر القادری اور عمران سے تو رابطے ہوئے ہیں قائرمی چیز کے لیکن گورنمنٹ کے جھوٹ کے بعد جس میں فوج کو بقاعدہ اپنی سسائی میں بیان دے مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ فوج اب کوئی مزید کردار ان کی حمایت میں ادا کرے گی زیادہ عمید صاحب پھر اب حکومت اور فوج کے تعلقات کو اگر دیکھا جائے تو وہ آگے کس طرح سے نظر آئیں گے کیا وہ ایک پلیٹ فارم پر اور ابھی بھی کہا جائے گا کہ حکومت اور فوج ایک پلیٹ فارم پر ہے میں آپ کو بڑے وسوق سے اور پوری زندگی سے دکھا کہ فوج ان کے بیان کی وجہ سے بکری ہوئی ہے نراض ہے سخت نراض ہے اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا اور یہ ٹویٹ جو انہوں نے نکالی ہے وہ صرف ایک ٹویٹ نہیں ہے وہ پورے فوج کا ایک مزاج ہے جس میں ان کے بیان کو اتنی وقت دی گئی کہ ایک ٹویٹ سے اس کو اڑا کے رکھتی آجائے اور کوئی سیریس اور کوئی پریس پانپنٹ کے کر کے اس وقت کچھ بات نہ کی جائے یعنی یہ خور معمولی صورتیار تھی فوج کے لیے کہ وہ اس میں کیا کریں کھل کے بولتی ہے کہ حکومت اتنی وقت کرتی ہے پھر فوج کے مارسللہ ہی لگانا پڑے گا اگر وہ صرف حکومت کے اس سارے جو آج پارلیمنٹ میں ڈراما انہوں نے کیا ہے اس کو انہوں نے دو لائن کی ایک ٹویٹ سے تباہ کر دیا اور آنے والے وقت میں کل جو ہمیں اگر ہم کل کی ملاقاتوں پر آپ کا پوائنٹ اف یو لیں کہ عمران خان صاحب ہمیں چیف آف آرمی سٹیف سے ملتے ہوئے نظر آئے پھر ہمیں قادری صاحب راہیل شریف سے ملتے ہوئے نظر آئے تو اگر عمران خان اور راہیل شریف صاحب کی ملاقات کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے راہیل شریف کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی تحقیقاتی فیر گراؤنس پر نہیں ہوں گی اور ان کے ریزگنیشن کے مطالبے پر وہ قائم رہے اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بالکل کیونکہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ گروپس ہیں جن کی الگ الگ بیمانڈ ہیں کچھ بیمانڈ ان کی قومن ہیں کچھ بیمانڈ ان کی مختلف ہیں اور یہی حکومت کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے کہ ایک گروپ پر راضی کرتے ہیں تو دوسرے پر راضی کریں پائرال قابری صاحب کی ڈیمانڈ میں اف آئی آر سب سے پہلا ایشو ہے عمران کی ڈیمانڈ میں وزیر آزم کا ٹیفا سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے اور کم از دونوں اپنے کم از کم اس پہلی ڈیمانڈ پر ہی دونوں کمپرومائز نہیں کریں گے اور انہوں نے آرمی چیف کو جو بات کہی جا کر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آرمی چیز میں انہیں کوئی گیرنٹی نہیں دی آرمی چیز نے صرف یہ کہا کہ یہ تیغام میں گورنمنٹ تک پہنچاؤں گا کیونکہ اف آئی آر کے معاملے پہ بھی طاہر القادری کو شکایت تھی اور ایمان خان نے بھی اپنی ساری ڈیمان ان کے سامنے رکھی کہ یہ ہمیں اس چیزے کے بغیر ہم راضی نہیں ہوں گے لیکن گورنمنٹ تک پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آئی صبحی پارلیمنٹ میں گورنمنٹ میں جو اجلاس کیا اس میں جو جھوٹ بولیں جو خود کو بیرزت کیا جو کنٹروورسک ریئیٹ کی اس کے بعد تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ حکومت کے پاپ جنل راہیل یہ پیغام ان دونوں سے لے کر حکومت کے پاس آئیں گے بات کرنے کے لیے رہتا جا ہے ٹھیک زیادہ حمد صاحب آپ سے ہم آخری سوال معلوم کرنا چاہیں گے کہ اب اس مسئلے کا حل یہاں سے آگے کہاں جاتا وہ نظر آ رہا ہے کوئی حل نظر بھی آ رہا ہے یہاں سے اگر آرمی جو آخری لائف لائن رہ گئی تھی وہ بھی اگزاست ہو گئی ہے سپریم کورٹ بھی اگزاست ہو چکی ہے تو پھر آپس میں یہ سیاستدان کسی طرح کا ریزولوشن جو ہے وہ پیدا کر پائیں گے آپ کو یہ بات ہم نے آج سے تقریباً دو افتے پہلے کہی تھی جس میں بہت پارے آپ کے مہمان کچھ نراض بھی ہوئے کہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اب صورتحال کسی کے قابو میں آخر میں نہیں ہوگی اور فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا یہ ہمارے الفاظ سے اور اب عمران جو آج بات کرنے جا رہا ہے وہ سویلڈیسوپیڈیل موومنٹ سے آگے لے جا کر اس کو سیہ جا مہرتال کی طرف جائے گا سارالخادری صاحب کے تو لوگ فکم پہن چکے ہیں اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اور اس قسم کی جب کہتے بلڈ ہوتی ہے تو پھر محول ملکہ نارکی کی طرف جاتا ہے پھر حکومت کی رکھ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے اسلامباد کی پولیس ان کی اطاعت نہیں کر رہی پاک فاظ نے صاحب کہہ دیا ہے کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے اس وقت نواز شریف کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک پولیس کے ایسے چو کو حکم نہیں دے سکتا کہ جا کے کراوڈ کو پیچھے کرو کوئی پولیس کوئی ایکشلی کوئی آرمی ان کی بات نہیں سن رہی اس صورتحال میں حکومت تینگریسلی ایکسپوزد ہے اس صورتحال میں حکومت کی کوئی رکھ ہے ہی نہیں اسلامباد میں اس وقت ریز بون میں جو لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ چردہ عورتیں ہیں پرامینسٹر ہاؤس پہ یقین کیجئے پولیس ان کو نہیں روکے گی اور پھر جو کرائیس بیلڈ اپ ہوگا اس میں پھر آخری لاس ریزورٹ آفشن کہ آرمی ایک ہارڈ انٹروینشن کرے ابھی تو آرمی سوٹ انٹروینشن کر رہی تھی لیکن اگر آنارکی پھیلتی ہے پہیہ جام ہوتا ہے ہر شہر میں کلیشش شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آرمی کو ایک ہارڈ انٹروینشن کرے گی اور یہی بات الطاف حسین نے پھر نوٹ کیے جس طرح بھی بات جا رہی ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ الطاف حسین نے آج وہی بات کیے جو سات سال سے ہم ریپیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک کیے دیکھر ٹیکنوکراتک گورنمنٹ کی ضرورت ہے اب تو اندوں کو بھی نظر آرہا ہے کہ الیکشن فیل ہو چکے ہیں اور پاکستان کو ایک بوری حکومت کی ضرورت ہے جو فوج کی نگرانی میں قائم کی جائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بہت بہت شکریہ زیادہ حمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا